بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسلامبال ہائی کورٹ میں بشرا بی بی آرڈیو لیگز کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے اسلامبال ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے آرڈیو لیگز کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے قانون کے مطابق شہروں کی کسی بھی قسم کی سیویلین سے غیر قانونی عمل ہے حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالت امید کرتی ہے کہ وزیراعظم رپورٹ سلب کر کے معاملہ کابینہ کے سامنے رکھیں آپ کو بتائیں کہ اچھٹرمین پی ٹی اے کو توہین عدالت کا شوکوز نوٹس جاری کیا جاتا ہے حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے اچھٹرمین پی ٹی اے اور پی ٹی اے میمبرانچہ ہفتوں میں توہین عدالت نوٹسز کا جواب جمع کرائیں وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب نے کہا ہے کہ مہنگائی 38 فیصد سے کم ہو کر 12 فیصد پر آ گئی ہے مہشت میں بہتری آئی ہے ریٹیلرز پر ٹیکس الگنے جا رہا ہے پیٹرولیوم لیوی نہیں بڑھا رہے ہیں 70 روپے زیادہ سے زیادہ لیوی ہے توانائی اور پیٹرولیوم کے شعبوں میں اصلاحات لائیں گے وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے پی ڈی ایل پہ بات ہو رہی ہے میں بڑا اس پہ کلیر ہونا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایل ہم بالکل اس کا اطلاق جو 70 کا ہم نے حدف دیا ہے اس کا اطلاق ہم نہیں کرنے جا رہے یہ ایک سیلنگ ہے جو رکھی گئی ہے انفلیشن جو ہے وہ 38 فیصد سے 12 فیصد پر آئی جتنی ہومن انٹیونشن کم ہوگی اتنی کرپشن کم ہوگی اتنی جو انسینٹیوائزیشن تو فیسیلیٹیٹ بیکوز یہ تعلی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے جب 750 بلین کا ایک سیلز ٹیکس کا فراڈ ہے تو ہماری جگہوں سے بھی لوگ ملوث ہیں 42,000 ریٹیلرز ہے ریجسٹر اور ان پہ ٹیکس کا اطلاق جو ہے وہ ہونا جا رہا ہے وزراء حضرات ہیں انہوں نے تو سیلری نہیں لے رہے میں یہ بھی آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے یوٹیلٹی بلز بھی پی کر رہے ہیں یہ پینشن کی یہ بجٹ کا حصہ نہیں تھا لیکن ای سی سی میں یہ ڈیسیجن ہوا تو یہ پروگرام ہم بالکل آگے لے کر جا رہے ہیں یہ ناغذیر ہے جو ناقد بھی ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اس پروگرام کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے ہیں وزراءالہ پنجاب مریم نواز شریف کا عوام کی آسانی کے لیے ایسا نقدام سامنے آیا ہے پنجاب بھر میں لاکھوں نوجوانوں کے لیے باعزت ملازمت کے مواقع وزراءالہ پنجاب کے خصوصی ہدایت پر دستک نمائندوں کی ریڈیسٹریشن بھی شروع ہو چکی ہے پروگرام کا دائرہ کار بتدریش تمام اصلاح تک بڑھائیں گے مریم نواز کی جانب سے اس کا کہا گیا ہے کہ دستک پروگرام کی ساویسز دست سے بڑھا کر پینسر تک کرنے پر کام شروع ہو چکا ہے عوام کو دفاتر کے چکر کارٹنے کی بجائے گھر بیٹھے تمام ساویسز مہیا ہوں گی دستک پروگرام سے کرپشن اور استحصال کا خاتمہ ہوگا دستک ساویسز کی فراہمے سے نوجوان باعزت طریقے سے روزانہ ہزار روپے کما سکیں گے ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں مولانا فضل الرحمن پریس کانفرنس کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے کو ایک سیاسی عمل قرار دیا حکومت کی طرف سے جو رابطے ہوئے ہیں اس پر مجلس شورا نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی کہ حکومت میں اتنا خم نہیں ہے کہ وہ ہماری شکایات کا یا ازالہ کر سکے یا نقصانات کی تلافی کر سکے معاملہ بڑا سنجیدہ ہے یہ مسئلہ کوئی ایک سیاسی جماعت کو منانے یا راضی کرنے کا نہیں ایک مستقل سیاسی مسئلہ ہے ملک کا جس پر جمعیت علماء اسلام نے ایک موقف اختیار کیا ہے اور جمعیت علماء اسلام ایک فریق کی حیثیت رکھتی ہے جب تک اصولی معاملات پر اتفاق نہیں ہو جاتا اور شفاف انتخابات کی زمانت مہیا نہیں کی جاتی منانے اور راضی کرنے کے الفاظ کا کیا معنی ہے پی ٹی آئی کے افود نے بھی رابطے کیے ہیں مجلس شورہ نے اس کا بھی جائزہ لیا مرکزی مجلس شورہ کی رائے میں پی ٹی آئی کی خلاف دس بارہ سال قبل سے ہمارا موقف اور اس حوالے سے ہمارے تحفظات بہت سنجیدہ ہیں اگر وہ ہم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ہم خوش آمدیت کہتے ہیں ہم نے ابتدائی طور پر بھی ان پر واضح کر دیا تھا کہ اگر اختلافات دور کرنے ہیں یا ہمارے تحفظات دور کرنے ہیں اس کے لئے مناسب اور موافق ماحول ترتیب دینے کے لئے ہم آمادہ ہیں اور ہم نے آنے والے وقتوں کے لئے جن مصبت رویوں کا تائین کیا ہے ہم آج بھی اپنے ان مصبت رویوں پر قائم ہیں لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے بسط احترام کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں اب تک کسی یکسوئی کا فقدان ہے پارٹی کے سربراہ کی طرف سے افود آتے ہیں وہ ہمارے ساتھ معاملات کو تیہ کرنے کی ہدایات لے کر آتے ہیں لیکن اس وقت تک انہوں نے کسی مذاکراتی ٹیم کا بازابتہ اعلان نہیں کیا ہے دوسری طرف سنی اتحاد کونسل کے سربراہ جن کا میں دل سے احترام کرتا ہوں انہوں نے کل ہی بیان دیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا اب یہ دو بلکل متوازی اور متصادم قسم کی آراء ہم اس میں کوئی ایک رائے قائم کرنے میں دقت محسوس کر رہے ہیں تاہم ایک بہتر سیاسی ماحول تشکیل دینے میں ہمیں کوئی ہشکچاہٹ نہیں ہے سیاسی جماعت اختلافات کو تیہ کرنے کیلئے نہ مذاکرات کا انکار کرتی ہے اور نہ مسئلے کے حل کا انکار کرتی ہے سیاسی جا ہ wij پیش سیاسی جز سیاسی جیز